بیدر نورت کے ودھائک رحیم خان نے آج شہر بیدر کے ویبھن سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا اور ان اسکولز میں ویبھن سمسیاؤں کا جائزہ لیا اور اسکولز کے شکشکوں سے اور چھاتروں سے بات کی اساتھ ہی اسکول پرشانسن کو ضروری نردیش بھی دیئے اس اثر پر رحیم خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کا ویورن کیا سبھی کو آدھا آج میں مارننگ سے پورے گورنمنٹ کے کئی اسکولز ویزٹ کیا ہوں مولانا آزاد ہائی اسکول ویزٹ کیا ہوں گلز ہائی اسکول ویزٹ کیا ہوں گلز پیو کالیج ویزٹ کیا ہوں اور گورنمنٹ اردو اسکول بھی ویزٹ کیا ہوں یہاں پہ بہت سے پرابلم تھے جس کے لیے ہمارے کرمانی صاحب مجھے دو چار بار بہت ہی پریشر کرے یہاں پہ پانی کا پرابلم ہے باترم کا پرابلم ہے تو میں بولا ایمیڈیٹ بورول والے کو بول دیتا ہوں تو آپ ہی ویزٹ کرنا بول کے مجھے بہت ہی پریشر کرے تھے تو میں خود آج آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہاں پہ بہت سے پرابلم نکلے ایک تو نمبر اون پانی ہی ہے پورے ٹوٹل ہی کئی دور سے پانی لہ رہے تھے تو ایمیڈیٹ میں بورول کے لیے بولا ہوں تو بورول کا کام ہو جائیں گا پانی کا کام ہو جائیں گا اور اسی طرح سے بچوں سے انٹوڈیشن ہوا ہے اور ہمارے کرمانی صاحب آندر لگ جائے کے کئی باتروم بھی بتائے بچوں کے لیے وہاں پہ پانی نیرنے کے وجہ سے پوری گندگی ہو گئی ہے اور ڈی گروپ کا پوشٹ ہاں پہ شینکشن نہیں ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے سمجھ سے آئے اگر ڈی گروپ نہیں ہے تو وہ کلاسروم کون کلین کریں گے اگر گندگی کے اسکول میں ہوں گے تو کون کلین کریں گے تو ڈی گروپ کے منٹیز کے آفیسر بھی ہے ہمارے ساتھ اور سبھی اسکول کے پھرسپال یہاں پہ آئے ڈی ڈی پی سے بھی بات کر کے وہ ڈی ڈی پی آفیس سے بھی سبھی لوگ آ کے آئے یہاں پہ تو اس کے لیے کچھ سیرت سیسٹم لینا ہے یہاں پہ کوئیٹ کے وجہ سے دو سال دھائی سال سے سبھی اسکول بند تھے تو ابھی چال ہوئے ہیں مہینہ دو میں نے سٹارٹ ہوکے تو یہاں پہ جو جو بھی پروپلزمس ہے اس کو سال کرنے کے لیے امیڈیٹ ہے کیونکہ ابھی کچھ تھوڑا سا کوڈ آف کنڈکٹ لگ کے ہیں پندرہ تاریخ کے بعد ایک بار ڈیپٹی کمیشنر ہے ڈی ڈی پی آئی اور ہو سکتا ہے پھر اس پال سیکریٹی کو یہ بات کر کے کیونکہ پندرہ کے بعد پھر ہمارا اسمبلی ہے بیلگام میں اسمبلی ہے ہم ادھر ایک پندرہ دن بیزی ہو جاتے ہوں اس کے بعد ادھر آ کے جو بھی پروپلزمس ہے اس کو امیڈیٹ سال کرنے کے پانی کی تو میں بول دیا ہوں اور امیڈیٹ سال ہوں گے اور یہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے سو سال سے زیادہ یہ ہریٹیج میں آتی ہے بیلڈنگ تو کئی کلاسکروم میں پانی اتر رہا ہے اور کئی ایروں میں ڈیمیج ہو گیا ہے یہ بیلڈنگ کو توڑ کے نہیں بھی نہیں بنا سکتے اسی کو ریپیری کر کے چلانا پڑتا ہے کیونکہ ہریٹیج میں آ کے ہے تو اس کے لیے ابھی میں امیڈی آفیسر کو بولا ہوں کتنا خرچہ کم سے کم ایک کروڑ سے زیادہ لگتا ہے بولے تو اسٹیمیٹ بنا رہے ہیں اسٹیمیٹ جیسا آگے ڈیپیٹمنٹ کو جاتا ہے ادھر فالو کر کے وہ پیساک کے کلیرنس کرانا ہے اور باقی اس طرح سے میں بہت بہت ہمارے کرمانی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی جس کام کو پکڑتے ہیں وہ پیچھا چھوڑتے ہیں نہیں چاہے لیڈر ہوں دے چاہے آفیسر ہوں دے تو بیچارے ایک ہمدردی سے میں آنے آکے دیکھنے کے بعد مجھے بھی پتا چلا کہ یہاں پہ کتنا پرابلم ہے بلکہ تو ہمیں سبھی آفیسر کو یہاں کا پرے سکولز پیو کالیج کھرنہ میڈیم اردو میڈیم سبھی سٹاف ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دہنے آدھ بولتا ہوں